موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیدنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج دیں آپ اپنے سوالات تین طرح بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پر بھیج دیں یا آپ چاہیں تو آرڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پر بھیج دیں یا آپ چاہیں تو میسیج لکھ کر اس نمبر پر اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آرڈیو میں آتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں اور جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو ان سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ وہ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات بھیجیں یا اپنی کسی میل رشتہ دار سے اپنا سوال ریکارڈ کر کے ویڈیو میں یا آئیڈیو میں ہم کو بھیجیں ہم انہیں جوابات کے لیے پہلے انشاءاللہ چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے آپ اس کے آداب کا خیال لکھیں خصوصاً اس بات کا کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سے آپ کا سوال بامقصد ہو عمل سے تعلق رکھتا ہو فرضی سوال نہ ہو اسی طرح ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ جگہ کا نام بھی ضرور بتائیں ان چیزوں کی پابندے کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنی سوالات ہم کو بھینجیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آت تک پہنچائیں یاد رہے کہ بہت سارے سوالات ایسے بھی آتے ہیں جو پہلے بھی آ چکے ہیں اور ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں تو ایسے سوالات اگنور بھی کر دیاتے ہیں اس لئے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال میس ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوال آپ نے بھیجا اس کا جواب نہیں دیا گیا تو ہمارے چینل پر سارچ کریں ہو سکتا ہے کہ کسی اور بھائی نے وہ سوال کیا ہو اور ان کا جواب دیا جا چکا ہو پھر بھی اگر آپ کو جواب نہیں ملتا ہے تو آپ دوبارہ یاد دہانی کر رہا سکتے ہیں دوبارہ محصر بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو آپ دوبارہ وہ سوال بھیج کے اور اپنی شکایت بھی ارسال کر سکتے ہیں اگر وہ ہم سے چھوٹ گیا ہوگا تو ہم کوشی کریں گے کہ دوبارہ اس کا جواب آپ کے سامنے حاضر کریں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور ہمارے پاس آج کے سوالات کی فہرس میں جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ گیر مسلم کے ساتھ ہون میں بیٹھ سکتے ہیں یا اس میں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور اسکول میں ہندو دوستوں کے ساتھ ان کے کسی توہار میں سریخ ہو سکتے ہیں یا اس میں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں بھائی کا سوال یہ ہے گیر مسلموں کے ساتھ معاملہ سے متعلق کہ ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھ سکتے ہیں ان کے توہار میں شریک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں صرف مسئلہ توہار وغیرہ کا نہیں بلکہ ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہر مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو جائے گا تو دیکھیں اگر جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے تعلقات رکھنا ہے ان کے ساتھ تیارت کرنا ہے ان پر احسان کرنا ہے ان کی مدد کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین اسے نہیں روکا قرآن میں خود اللہ تعالی نے کہا کہ جن گئر مسلمے نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں کی ہیں تمہیں مارا نہیں ہے ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو احسان کرو نیکی کرو اللہ اسے نہیں روکتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بات سے بلکل نہیں روکتا کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ بھلائی کرے یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی نے اس کی حوصلہ افضائی کی ہے کہا ان اللہ یحب المخصطین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ بھلائی کریں احسان کریں اس کی مدد کریں اس کی حلپ کریں تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اسلام کے نظر میں یہ بہت اچھی بات ہے ایک صحابی کی تعلق سے ایک حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ان کے گھر میں گوشت بنا کھانا بنا تو انہوں نے پوچھا کہ پڑوسی کو بھیجا گیا کی نہیں پڑوسی یہودی تھا کہا ان کے پاس بھیجا گیا کی نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے تو کہا کیا ہوا یہودی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اتاقید کیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھیں تو اگر کوئی ہمارا پڑوسی نون مسلم ہے تو وہ بھی اس بات کا مستقی ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں وہ بیمار ہے پریشان ہے کیا مسئلہ ہے اس کی ہیلپ کریں یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں تو دنیاوی معاملات میں جہاں جہاں بھی آپ اس کی مدد کر سکتے مدد کریں احسان کریں اچھا سلوک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دین ان کا الگ ہے اور آپ کا دین الگ ہے قرآن نے صاف طور سے کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے تو دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کوئی بٹوارا نہیں ان کا دین ہے وہ اپنی طرح سے کریں ان کا مسئلہ ہے ان کو رائٹ ہے اور ہمارا دین ہے ہم اپنی طرح سے کریں گے اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو زائیسی بات ہے کہ کسی اور دین کے کسی پارٹ کی ہم کافی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہو تو آؤ آپ ہمارے دن کے ان باتوں کو ہمارے اس عبادت کو انجام دو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ایک آدمی اگر مسلمان نہیں ہے وہ نماز پڑھ بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ہمارا دین یہ ہے کہ جب تک اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ہماری کسی بھی عبادت میں شریک ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ مسلمان ہو کے کسی اور کی عبادت میں جا کے عبادت میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو دیکھیں ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی دین پر رہ سکتا ہے دو دین پر نہیں رہ سکتا ایک آدمی کا بیق وقت دو دین نہیں ہو سکتا کوئی ایک ہی دین ہو سکتا تو دنیاوی معاملات میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کیونکہ مسلمان غیر مسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھ سکتا ہے معاملات سب کچھ کر سکتا ہے اسلام نے پوری اجازت دی ہے بلکہ حوصلہ افضائی کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں بہتر سلوک کریں ٹھیک ٹھیک ان کے ساتھ رہے ان کو تکلیب نہ دیں ان کو ستائے نہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لئے ہمارا جو دینی معاملہ ہے اس میں ہم اسی کو فالو کریں گے اسی پر عامل کریں گے کیونکہ اسلام نے ہمیں اس پر سختی سے پابند کیا ہے کہ ہم اپنی دین کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم مسلمان ہیں تو ہم کسی اور کے دین میں داخل نہیں ہو سکتے مسلمان ہیں مسلمان ہی رہیں گے یاد رہے کہ یہ جو سوال اٹھائی جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم کا کوئی توہار ہے دینی توہار ہے اگر ہم اس کی عبادت میں شریک نہیں ہوں گے تو شاید اس کو برا لگے گا لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کا جو عید کا توہار ہے ایک غیر مسلم آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے لیکن کیا آپ یہ اس کو دعوت دیں گے کہ جو ہماری نماز ہو رہی ہے ایک غیر مسلم آئے اور ہماری صفوں کی بیچ میں کھڑا ہو جائے نماز بھی پڑے کیا آپ اس کو اجاد دیں گے یا کوئی خود سے آ کے ایسا کرے گا نہیں تو دیکھئے عید کے معاملے میں جہاں تک گنجائش ہے آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن یہ جو عبادت کا مسئلہ ہے جہاں سے عبادت کا معاملہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پابندیہ شروع ہو سکتی ہیں نہ ہم اس مذہب کی عبادت کو اپنا سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں خلاص ہے یہ کہ جہاں تک دنائی معاملات کی بات ہے تو ان میں آپ ان کے ساتھ ہر طرح کا جائز رویہ کر سکتے ہیں جائز معاملہ اختیار کر سکتے ہیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کو آپ خلط ملط نہیں کر سکتے ہیں ان کا دین ان کے پاس رہنے دیں اپنا دین اپنے پاس رکھیں اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم وآحمت اللہ وبرکاتہ سیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو سخس ہمیشہ سفر ہی میں رہتے ہیں پورے سال مہینوں چوبیس گھنٹے سفر ہی میں رہتے ہیں کیا وہ قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور قصر کی نماز کے ساتھ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں رہتا ہے مستقل سفر میں رہتا ہے تو کیا کرے گا کیا وہ ہمیشہ قصری کرے گا یا نمازوں کو پوری پڑھے گا تو دیکھیں چوبیس گھنٹہ تو کوئی سفر میں نہیں رہتا ہے اللہ ایک ہی کبھی کبھی رہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سفر ختم ہوتا اور اپنی رہائش گاہ پہ واپس آتا ہے کہیں تو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں وہ رہتا ہے تو جب وہ اپنی ٹھکانے پہ واپس آئے گا اپنے گھر پہ آئے گا گرچہ دن بھر سفر کر رہا ہے دن بھر تو دن بھر سفر کر رہا ہے تو وہ قصر کرے گا جب اپنی ٹھکانے پہ واپس آئے گا تو وہاں نماز کو پوری پڑھے گا اور اگر کوئی آدمی مستقل سفر میں لگا ہوا ہو تو جب جب وہ سفر کی حالت میں ہوگا چاہے مسلسل سفر ہی میں کیوں نہ ہو تو اس کے لئے یہ رخصت موجود ہے کہ وہ نمازوں کو قصر کرے گا اس رخصت کو ہم ختم نہیں کر سکتے قرآن و حدیث میں مسافر کے لئے جو رخصت دی گئی ہے وہ عام ہے کسی طرح کا بھی مسافر ہو اس کو یہ شامل ہے اور ہمارے پاس حد بندی کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو لمبا سفر کر رہا ہے بہت زیادہ دن تک سفر میں ہے تو اس سے اس رخصت کو چھن لیا جائے کہ نمازوں کو قصر وہ نہیں کر سکتا ہے تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو جب قرآن و حدیث میں سفر کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو ایک آدمی بہت لمبی مدت تک سفر کر رہا ہے ایک دو دن کا سفر کر رہا ہے ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب تک سفر میں رہے گا جب تک وہ قصر کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور جو نفل نماز کا مسئلہ ہے تو عام طور سے نوافل سفر میں نہیں پڑھی جاتی ہیں البتہ یہ جو ویتر کا مسئلہ ہے یا پھر یہ ہے کہ جو فجر کی سنتوں کا مسئلہ ہے تو ان نوافل کو سفر میں پڑھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عام طور سے سفر میں قصر پر اکتفاق یہ آتا ہے نوافل نہیں پڑھی جاتی ہیں بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اگر آدمی جب تک سفر کی حالت میں ہوگا تو قصر کی جو رخصت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں کہ سکتے کہ چونکہ سفر اس کا لمبا ہوگا ہے اس لئے وہ قصر نہیں کرے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو کے شکل میں کچھ سوالات تھے آگے بڑھتے ہیں کچھ سوالات ایڈیو میں ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں السلام علیکم میں محمد تجم اللہ مدینہ سے میرا سوال تھا کہ اگر جوہر یا فجر کی نماز کے لئے مسجد میں گئے اور جماعت ہو چکی ہے تو ہم پہلے سنت پڑھیں گے یا فجر کی نماز بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں گئے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس طرح سے زہر میں گئے زہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اب جو ہم کو اکیلے نماز پڑھنا پڑے گا تو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سنت پڑھیں یا جو فرض رکتیں ہیں ان سے شروعات کریں یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے فجر میں کیا دو رکت سنت ہے پہلے اس کے بعد دو رکت فرض ہے ایسے زہر میں پہلے دو رکت سنت ہے یا چار ہے اور اس کے بعد چار رکت فرض ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ جماعت ہماری چھوٹ چکی ہے تو اب ہم کو قضا کرنا ہے تو جو قضا کرنا ہے مکمل کرنا ہے اس میں ہم شروعات قصے کریں تو دیکھیں بعض علماء نے اس طرح کی ایک بحث کی ہے روزیں کو بھی لے کر اور بھی کئی چیزوں کو لے کر کہ جو چیزیں قرض ہیں ان کو جب ادا کرنے کی بات ہو تو پہلے فرائز سے ابتدا کی جائے فرائز سے کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اس طرح پہلے فرض پڑھیں بعد میں وہ نفل چاہے نماز ہو یا روزہ ہو نفل کا کام ہو بعد میں کریں لیکن یہ درست نہیں ہے ایک آدمی اگر دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے اور وہ سنت بھی پڑھ سکتا ہے فرض بھی پڑھ سکتا ہے تو چونکہ ترتیب یہ ہے کہ نماز سے پہلے سنت ہے اس کے بعد فرض ہے تو اسی ترتیب کے حساب سے وہ پہلے سنت پڑھے گا اور اس کے بعد میں فرض پڑھے گا کیونکہ دیکھئے اصل وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے زہر کی نماز زہر کا جب وقت ہوتا ہے تو زہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے جب ہم وہ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں زہر سے پہلے مثال کی طور پر زہر سے پہلے دو رکھت سنت ہم کو پڑھنا ہے تو زہر کی اذان ہوئی وقت داخل ہو گیا تو اب ایک فرض چیز کہ ہم پابند ہو گئے ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت کیا یہی ثابت ہے کہ فرض کا وقت ہو جانے کے بعد بھی نماز زہر کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی پہلے صحابہ سنت پڑھتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے تھے اس کے بعد فرض پڑھتے تھے تو خود اس میں یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے اسی میں اس بات کی دلیل ہے کہ گرچہ ہمارے اوپر فرض ایک عبادت ہے اور وہ ہم کو کرنی ہے لیکن اگر ہمیں یہ اعتماد ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے یعنی پہلے جو سنت ہے وہ پہلے پڑھنا چاہیے اس کے بعد فرض رکعت پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم کو ایک اندازہ ہے کہ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں وہ صرف فرضی پڑھ سکتا ہے کہیں فسا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے یا اس کو کسی طرح کا خطرہ ہے کہ کوئی ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری نماز چھوڑ سکتے ہیں تو وہ پہلے فرض پڑھ لے گا بعد میں اس کا موقع ملتا ہے تو سنت پڑھے لیکن اگر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو پورا یقین ہے گھر میں بیٹا ہوا آرام سے یا مسجد پہنچ گیا وہاں آرام سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک گھنٹے کا وقت فری کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ پہلے سنت پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے یہی مناسب طریقہ امید ہے کہ آپ کو جاب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد سمساد ہے اور میں بیہار کرینے والا میرا سوال یہ تھا کہ ان دنوں میں بیہار میں بہت زیادہ سہلاب آیا ہوا ہے اور سہلاب میں کچھ لوگ پانی میں ڈوب کے فوت ہو جاتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سے کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اپنے اسلام میں ان کا کیا بنتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ان کو صحیح کدرجم ملتا ہے اگر سے اس کی موت ہو جائے پانی میں ڈوب نکے کا کام ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بیہار میں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پہ سہلاب آتا ہے اور اس سہلاب میں کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں یعنی سہلاب ان کی جان لے لیتا ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں تو ہمارے بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس سہلاب میں فوت ہوتے ہیں کیا وہ شہید ہیں ان کی کوئی فضلت ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات سنی ہے شاید یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کیا ایسی کوئی بات ہے کہ اگر کوئی سہلاب میں پانی میں ڈوب کے مرتا ہے تو اس کی کوئی فضلت ہے تو دیکھئے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث میں 2831 ایسی صحیح مسلم ہے اور بہت ساری کتبیں حدیث میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ المتعون والمبطون والغریق تو اس میں غریق کا بھی ذکر ہے تو شروع میں ذکر ہے تعون میں اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے ایسے ہی مبطون پیٹ کی بیماری میں کوئی فوت ہوتا ہے تو شہید ہے اور ایسے ہی والغریق اگر کوئی ڈوب کے فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے اور آگے ہے کوئی دیوار سے دب کے فوت ہوتا وہ بھی شہید ہے اور اس کے بعد وہ شہید تھی سبی اللہ اللہ کی رہے میں کوئی شہید ہوتا تو وہ بھی شہید ہے تو یہ پانچ شہدہ کا ذکر ہے اس میں تیسری نمبر پر حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے والغریق یعنی پانی میں ڈوب کے مرنے والا تو بھائی صاحب نے جو بات سنی ہے وہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص سہلاب میں پانی میں ڈوب کے مرتا ہے تو حدیث میں اس کو شہید کہا گیا ہے یعنی اس کو ایک مقام دیا گیا ہے اس کی ایک فاضلت دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے گناہیں ہوں گے تو انشاءاللہ یا چونکہ اس کی موت تھے ان حالات میں ہوئی ہے تو امید ہے کہ اس کے گناہ اللہ تعالی بخش دے گا یا اگر وہ بہت زیادہ نیک آدمی تھا گناہیں بہت کم تھے یا پہلے ہی کسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے گناہیں ماف کر دی ہیں تو انشاءاللہ اس طریقے کی موت کے بعد اللہ تعالی آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرے گا یعنی جنت میں جو مقام وہ اپنے عامال سے حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ مقام ان کو دے دیا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ ان کی موت سہلاب میں ہوئی ہے تو اس طرح کے حادثے میں جو فوت ہو جاتے ہیں چاہے سہلاب میں چاہے ززلہ آگیا اس میں دب کے مر جائیں تو ان کے جو رشتدار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف کی بات بھی ہے لیکن ان کو تھوڑا سا یہ بھی امیت رکھنی چاہیے اور اس فضلت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کے حق میں یہ مصیبت باعث خیر ہوگی اور اس کے ذریعے ان کے گناہ جھڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے یا ان کے درجات کو اللہ تعالی بلند کرے گا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات پوچھی ہے یا جو آپ نے بات کہیں پہ سنی ہے کہ پانی میں ڈوب کے مرنے والوں کے لئے فضلت ہے تو بلکل اس کی فضلت ثابت ہے اللہ کے نبی سسم نے اس موت کو شہادت کی موت قرار دیا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک فضلت ہے اس سے انکار نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو اور ایڈیو کے شکل میں وہ سوالات تھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو تحریری شکل میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو ادھار دوں اور وہ واپس بڑھا کر دے تو کیا یہ سودھ ہوگا کسی بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو ادھار دیا ہے پیسہ اب جو وہ ریٹن کر رہا ہے تو وہ اصل ایمونٹ سے بڑھا کے دے رہا ہے یعنی ایک لاکھ روپیہ دیا تھا تو شاید ایک لاکھ دس سیزار اسے کچھ بڑھا کے دے رہا ہے تو جو بڑھا کے واپس کر رہا ہے کیا یہ سودھ ہے کی نہیں تو دیکھیں اس کی دو شکل ہو سکتی ایک تو یہ کہ آپ کرز دیتے وقت یہ تہہ کر دیں کہ آپ کو بڑھا کے دینا ہے یا یہ کہ اس کو کچھ ایسا اشارہ دیں یعنی کھل کرنا کہیں گی بڑھا کو دینا لیکن کچھ ایسا اشارہ دے دیں اور کچھ ایسی بات کہہ دیں کہ اس کے دماغ میں بات بیڑی ہے کہ ہاں بھئی یہ کچھ مزید فائدہ چاہتا ہے اس کرز پر تو وہ سودھ ہوگا آپ سرحتن یہ کہہ دیں کہ زیادہ چاہیے یا اشارتن یہ کہہ دیں کہ زیادہ چاہیے اس بینا پر اگر وہ بڑھا کے دے رہا ہے تو یہ سودھ ہوگا کلو کرز جرہ من فاتن فہواربا کہ جو کرز بھی اگر فائدہ دلائیں وہ سودھ ہے یعنی معاہدے کے تحت اگر آپ نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ سودھ ہوگا لیکن اگر اتفاق سے کوئی آدمی قرضہ واپس کرتے ہوئے بڑھا کر دے اپنی طرف سے آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کوئی مطالبہ نہیں کیا قرض دیتے وقت کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اشارہ کیا پھر بھی کوئی آدمی آپ کو رقم واپس کر رہا ہے تو اپنی خوشی سے آپ کو بڑھا کے دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں چنانچہ ایک حدیث سعی بخاری میں حدیث نمبر 2392 ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو قرض میں دیا ہوا اپنا اونٹ مانگ رہا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا ایک اونٹ اور وہ اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دے دو یعنی اونٹ مانگنے آئے اس کا اونٹ اس کو دے دو تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو اونٹ مانگ رہا ہے تو جس طرح کا اونٹ اس نے دیا تھا جو قرضہ اس کو دینا ہے اس میار کا کوئی اونٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس جو جو اونٹ ہے وہ سب عالی قوالٹی کی ہیں بہتر ہیں اس سے افضل ہیں تو یہ کیسے واپس کر دے اس کا اونٹ تو معاملی درجہ کا تھا تو اتنے اچھے اچھے اونٹ اس کو ہم کیسے واپس کر دیں تو فقال رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دے دو کہا کہ گرچہ ہمارا اونٹ اچھا ہے پھر بھی اسے دے دو فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَزَاءً اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی کہ قرضہ واپس لوٹانے میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو قرضے کو بہتر شکل میں واپس کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے کسی کا ایک لاکھ لیا ہے اور واپس کرتے ہوئے اگر ہم بڑھا کر دیں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا بھی ہے اور اس کی حوصلہ افضائی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ دیا تھا وہ اس سے زیادہ قیمتی تھا اس کا جو اونٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ملیا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر اور قیمتی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریٹن کیا اس کو واپس کیا اور ساتھ میں کہا بھی کہ کہ لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کو واپس کرتے ہوئے اچھی طرح واپس کریں یعنی کچھ بڑھا کر دیں تو اگر کوئی آدمی بڑھا کے دے رہا ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور یہ سود نہیں ہے کیونکہ اس پر صحیح اور صریح حدیث موجود ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں اور ہم سے اس کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ اپنے سوالات ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا آپ اپنے سوالات ایڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا آپ تحریر شکل میں بھی بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہمیں ویڈیو یا ایڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں ایسے سوالات کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ویڈیو یا آئیڈیو میں عام طور سے سوالات وہی ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے لایانی اور غیر ضروری سوالات لوگ ویڈیو یا آئیڈیو میں نہیں کرتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے جن سوالوں کی وہی سوالات کرتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو ہی میں یا آئیڈیو میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں اور ہم انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے یاد رہے کہ سوالات آپ کے کم سے کم الفاظ میں ہونے چاہیے مختصر ہونے چاہیے اور اسی طرح سے سوال آپ کا با مقصد ہونا چاہیے اس کا عمل سے کوئی تعلق ہونا چاہیے اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں آخر میں اپنا نام اپنا پتہ جہاں سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس علاقے کا نام بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم کو بھی سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی علم کے مطابق ان کے جو بھی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلے جو سوالات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہیں آگے ایک سوال ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے سلاتِ اووابین اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے تو دو چیزیں پوچھی گئی ہیں ایک یہ کہ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے اور دوسرا یہ کہ چاشت کی نماز میں اور سلاتِ اووابین میں کیا فرق ہے تو جہاں تک کہ پہلی بات کا تعلق ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے تو دیکھیں اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور نماز زہر سے پہلے تک رہتا ہے یہ چاشت کا وقت ہے شیخ ابن سمین رحم اللہ نے اس حسلے میں اشار المنتے میں جلد چار صفحہ ایک سو بائس پر لکھا ہے کہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد اور زہر سے دس منٹ سے پہلے کا جو وقت ہے درمیانی وقت ہے یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے تو اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد اور سورج نکلتے ہوئے آپ نماز نہیں پڑ سکتے اس لئے سورج جب نکل رہا ہو تو تھوڑا سا رکیں گے اب سورج اچھی طرح سے نکل جائے پندرہ منٹ بیس منٹ تو اس کے بعد آپ چاشت کی نماز شروع کر سکتے ہیں یہ نماز چاشت کا ابتدائی وقت ہے اور اس کا جو انتہائی وقت ہے وہ نماز دور سے پہلے تو اس بیچ میں آپ چاشت کی نماز پڑ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ گرام کے آثار سے جو وقت معلوم ہوتا ہے وہ یہی وقت ہے اور دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ سلاتِ اووابین اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے چاشت کے جو نماز ہے وہی اووابین کی نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان دونوں نمازوں کو ایک کہا ہے شیخ خلوانی رحملہ نے سلسلہ صحیح حدیث عمر سات سو تین میں اس کو نقل فرما کے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ لا يحافظ على صلات الزہر الا اوواب وحی صلات الاووابین کہ چاشت کی نماز کی محافظت وہی کرتا ہے جو اوواب ہوتا ہے اور یہ اووابین کی نماز ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ صلات الزہر چاشت کی نماز یہی اووابین کی نماز ہے اس طرح سے پتا چلا کہ صلات الزہر جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے اسی کا ایک دوسرا نام ہے صلات اووابین اس لئے صلات اووابین یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے بلکہ چاشت کی نماز صلات اووابین یہ دونوں ایک ہی نماز ہے البتہ ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ مغرب کے بعد چھے رکت پڑھنا یہ صلاتِ اوابین ہے لیکن یہ روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل ثابت نہیں ہے نہ وہ نماز ثابت ہے چھے رکت یعنی مغرب کے بعد جو چھے رکت نماز ہوتی نہ وہ نماز ثابت ہے نہ اس نماز کا نام صلاتِ اوابین ثابت ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے اور صحیح ترق سے جو روایت ثابت ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاتِ اوابین کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کو صلاتِ اوابین کہا جیسا کہ حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے ہاں خواتین لیٹ کر کے نماز پڑتی ہیں کیا ان کے لئے ایسی کوئی گنجائش ہے کر کے نماز پڑھنا اس کی گنجائش کسی کے لئے نہیں ہے نماز کا جو وقت ہے وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو سب کے لئے یقصہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نسائی میں یہ بات کہی ہے کہ ان صلات قانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کی نماز جو فرض ہے مومنین پر وہ مقررہ اوقات میں خاص اوقات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نسائی میں کہی ہے اور برحال یہ الفاظ عام ہیں اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں تو نماز کو بلا وجہ اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے اس کا جو افضل وقت ہے اول وقت ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بلا کسی عذر کے اور بغیری کسی سبب کے اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نفیل نماز سنت نماز یہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے یا ایک ہی سلام سے چار رکعت پڑھ سکتے ہیں تو یہ سوال بھی بہت زیادہ آتا ہے شاہد اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے اور اس کا جواب یہ ہی ہے کہ ایک سلام سے چار رکعت پڑھنے کی جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں جیسے ابودعود میں حدیث عمرہ 1272 اس طرح سے ابن ماجہ حدیث عمرہ 1557 اس طرح کے جو حدیثیں ملتی ہیں جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک ہی سلام سے چار رکعت تو یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں اور اس کے بالمقابل عام طور پہ اللہ اکنی بسم کا جو طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل میں خاص طور سے ہر دو رکعت پہ سلام فیرہ ہے اس لئے نفل نماز چاہے رات کی ہو چاہے دن کی ہو دو دو کر کے پڑھنا چاہیے یہی بہتر ہے یہی افضل ہے اور اس لئے کسی کا اختلاف نہیں ہے اگر آپ اختلاف سے بچنا چاہیں تو ہر دو رکعت پہ سلام فیر کا نماز پڑھیں کوئی بھی آدمی آپ کو غلط نہیں کہہ سکتا اس میں سواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا کیونکہ ہر رکعت پہ آپ سلام فیریں گے اور ہر آخری تشہود میں جو آپ بیٹھیں گے اس میں تشہود درود دعائیں اور بہت سارے عذکار دعا وغیرہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سواب زیادہ ملے گا اس لئے یہی بہتر ہے کہ نوافل جب ہم پڑھیں تو ہر دو رکعت پہ سلام فیر دیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کیا ہمیشہ تعبیر سچ ثابت ہوتی ہے یہ کسی کا سوال ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے اگر سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خواب دیکھا اور کسی شخص نے اس کی تعبیر بتا دی تو کیا اس کی تعبیر سچ ثابت ہوتی ہمیشہ تو میرے خواب سے اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ کوئی بھی آدمی کتنا بڑا معبر کیوں نہ ہو تعبیر بتانے والا کیوں نہ ہو وہ نبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے اب جو شخص بھی پیدا ہوگا قیامت تک کوئی بھی شخص چاہے کتنا بڑا متقی نیز پرہنسگار ہو اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہر خواب کی جو تعبیر بتائے گا وہ صحیح ہوں گے اور لا محالہ ویسے ہی واقع ہوں گی یہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اس لئے یہ کہنا کہ کیا تعبیر ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ضروری نہیں ہے کوئی آدمی کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا معبر ہو وہ تعبیر دے یہ تخمینہ ہوتا اندازہ ہوتا صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہمیشہ صحیح ہو یہ بالکل درست نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابے کرام کے سامنے موجود تھے اور وہاں پہ ایک خواب کا تذکرہ ہوا تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تعبیر بتانے دیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تعبیر بتائی خواب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا کہ اللہ کے نبی میں نے جو تعبیر بتائی ہے کیا وہ صحیح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے بتایا اس میں سے کچھ صحیح ہے کچھ غلط آپ اندازہ کریں کہ یہ تعبیر بتانے والے کون ہیں اس امت میں نبی کے بعد پہلے مقام پر فائض شخصیت ہے اس امت محمدیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضیلت میں مقام و مرتبے میں ہر لحاظ سے اگر سب سے پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری فضیلتوں کے باوجود بھی جب وہ خواب کی تعبیر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے اس لئے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو وہ تعبیر دے گا بلکل سو فیصد صحیح ہوں گی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ بہت سارے اشارے وہ سمجھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اشاروں میں کہتے تھے وہ بھی سمجھ جاتے تھے یہ حدیث سب کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے وہ چاہے تو دنیا میرے چاہے تو اللہ کے پاس جائے تو اس بندے نے اس بات کو اپنایا ہے اختیار کیا کہ وہ اللہ کے پاس جائے گا یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم رونے لے گئے تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا واقعہ بتا رہے ہیں اس میں رونے کی بات کیا ہے ان کو رونے کی کیا بات ہے لیکن اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور اس اشارے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے باقی لوگ سمجھ نہیں پائے تو اس موقع پہ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق آلم ہونا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو آپ دیکھئے خواب میں جو تعبیر دی آتی ہے اس میں اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کی آتی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اشاروں کو سمجھنے میں اتنے ماہر تھے اس کے باوجود بھی خواب کی تعبیر دے رہے ہیں تو اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے اس لئے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو خواب کی تعبیر دیا وہ بلکل سو فیصد صحیح ہے خواب کی تعبیر اگر کوئی دے رہا ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی اس پر سو فیصد ایمانم کو نہیں لانا چاہئے امیدی کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ جھوم جھوم کر تقبیر پڑھنا کیسا ہے جھوم جھوم کر تقبیر پڑھنا کیسا ہے تو دیکھئے قرآن و حدیث میں اس طرح کی تقبیر کا طریقہ بلکل موجود نہیں ہے کہ آدمی تقبیر پڑھے جھوم جھوم کر جیسے صوفیہ اور کچھ لوگ عجیب و غریب طرح سے تقبیر پڑھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ کچھ لوگ تو باغدہ صرف جھومتے نہیں ہیں بلکی وہ لوٹ پورٹ بھی مچاتا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو اچھل پڑھتے ہیں آپ بعض ویڈیو دیکھیں انٹرینٹ پر کہ آدمی اسٹیج پر بیٹھا ہے اور اچھل کے نیچے چلا جاتا ہے نیچے آکھ آدمی وہ اچھل کے اسٹیج پر آ جاتا ہے یہ کیا ہے یہ مطلب عبادت کا کوئی طریقہ ہے تو یہ جھوم جھوم کا تقبیر پڑھنا اس طرح کی ذکر و اذکار کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اور شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے دیکھیں نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی سسنے نے بتایا ہے وہ تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کتنا پر سکون طریقہ ہے چاہے اس میں آدمی جھونتا ہے یا اس میں آدمی اچھلتا ہے کتنی شرافت کے ساتھ کتنی سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو عبادتیں انجام دیاتی وہ سنجیدگی کے ساتھ سکون اور اتمنان کے ساتھ عبادتیں انجام دیاتی ہیں اس میں جھوننا اور اس طریقے کی حرکتیں کرنا یہ عبادت نہیں ہے یہ بدعات ہے اس سے بچنا چاہیے آگے پڑھتے ہیں انگلہ سوال ہے کہ سلات و تصویح پڑھتے ہوئے اگر تصویح بھول جاؤں تو کیا کروں بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ سلات و تصویح جو ایک طریقی نفیل نماز ہے وہ اگر میں پڑھوں اور وہ تصویحات بھول جاؤں تو پھر میں کیا کروں تو دیکھیں یہ سوال آپ نے اتفاق سے مجھ سے کیا اس لئے میں اس حصلے میں جو اپنی راہ ہے جو اپنی معلومات ہیں وہی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں تو اس حصلے میں ہماری راہ تو یہ ہے کہ یہ تصویح بھولنا نہ بھولنا ایک الگ بات ہے سیرے سے یہ نماز ہی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو جھوٹی روایت کا من گھڑت یہ موضوع اور فائبریکڈ روایت ہے یہ سلات و تصویح کے نام سے جو نماز لوگوں کی بیچ میں عام ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دی گئی کہ یہ لیں آپ پڑھیں اور اتنا زیادہ سواب اتنی بڑی فضلت کہ جو فرض نمازوں کی میں بھی وہ فضلت دکھائی نہیں دیتی ہے تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے بہرحل صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ سند کے لحاظ سے اس کی کوئی بھی سند اللہ سے خالی نہیں کوئی ایک سند بھی اس کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکے اس میں کوئی کمزوری نہ ہو اس کی جو سب سے بہتر سند پیش کی آتی سنان نبی دعوت وغیرہ سے کہا جاتا ہے اس کے سارے راوی سے کہا ہے سند متصل ہے بات یہ ہے کہ وہ سند بھی اصلا منقطع ہے وہ جو سند نبی دعوت وغیرہ میں کسی راوی نے اس کو موصول بیان کر دیا وہ راوی کی غلطی ہے اصلاً وہ سند منقطع ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری سندیں ہیں ان کا عزب تو بہت ہی واضح ہے تو اس اس لئے میں شیخ الاسلام عمد تیمیر رحمہ اللہ نے جو کہا ہے یہ جھوٹی روایت ہے من گھڑت روایت ہے یہی بات ہماری راہ میں صحیح معلوم ہوتی ہے یہی بات درست معلوم ہوتی ہے اس لئے ہم تو بلکل اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی صلاة تسبیح نام پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرے بلکہ اس سے بہتر اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا آپ کی فرض نمازیں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں کیا آپ کی جو فرض نماز سے پہلے جو نوافیل ہیں وہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں یا اس طرح سے جو تحجد ہے وہ ہو رہی ہیں صلاة اشراک ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ کا موقع محلہ ہے وہاں پڑھ نماز کی بہت ساری شکلیں ہیں جو بالاتفاق جائز ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو اگر واقعی نماز کا شوق ہے یہ بہت اچھی بات ہے جس کے اندر نماز کا شوق ہو وہ ہر فرض نماز ہر سنت ہر طرح کی نفل نماز تحجد کی نماز جنازے کی نماز چاشت کی نماز اور اسی طرح سے اگر سورج گہن ہو رہا تو اس کی نماز چاند گہن ہو رہا تو اس کی نماز یعنی نماز کا کوئی موقع اگر کوئی ہاتھ سے نہ جانے دے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضلیت کی بات ہے اور جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ باب السلاح تھے اور ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں نماز کی عبادت کو اپنے اوپر غالب کر لیا وہ باب السلاح سے جنت میں داخل ہوگا یہ بہت بڑی فضلیت ہے اس لئے اگر اس فضلیت کو پانا ہے تو ہم ان نمازوں کی پابندی کریں جو نمازیں بالاتفاق ثابت ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے باقی یہ جو صلاحات تسبیح کا معاملہ ہے یہ صحیح صنع سے ثابت نہیں ہے امام احمد رحم اللہ نے بھی اس نماز کو پسند نہیں کیا بلکہ ان سے منقل بعض اقوال کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ہمبلی علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہ نماز ثابت نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے ہمبلی علماء بھی کہتے یہ جھوٹی روایتیں نہیں پڑھنا چاہیے یہی بات درست معلوم ہوتی ہے شیخ ابن تیمیہ کی رائے اس میں سب سے ادا وزندار ہے کہ یہ جھوٹی نماز ہے منقلت نماز ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے البتہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کچھ علماء نے اس کو صحیح کا جیسے شیخ علمانی رحم اللہ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اطراف کیا ہے کہ اس کی کوئی سند بھی کمزوری سے خالی نہیں ہے شیخ علمانی رحم اللہ نے باقعدہ یہ لکھا ہے کہ صلات التصویح کی ساری سندوں میں ہر سند میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دیگر کرائے ہیں اور جو ان کا اپنا انداز ہے اس حساب سے سب کو اکٹھا کر کے سب کو بحث کر کے یہ خلاصہ کیا ہے کہ یہ روایت سہی ہے تو اگر کسی کا اس پر اتمنان ہے اس پر یقین ہے تو ٹھیک ہے وہ پڑھے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن چونکہ یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ فرائز کو چھوڑتے ہیں سنن کو نہیں پڑتے ہیں فرض کی نماز چھوڑتے ہیں سنت نہیں پڑتے ہیں تحجد نہیں پڑتے اور صلات تصویح کی پیچھے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ اکلمندی کی بات نہیں ہے آپ فرائز کی طرف بڑھیں آپ سنتیں پڑھیں تحجد پڑھیں چھوڑت کی نماز پڑھیں جو ثابت ہے وہ نمازیں پڑھیں اور جس نماز کے بارے میں اتنا شدید اختلاف ہے اس نماز کو پڑھنے کی اور اس کے بارے میں اتنا زیادہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ سرات تصویح کے بارے میں ہماری راہ ہے کہ یہ درست ہی نہیں ہے اس لئے جب ہم اس کو درست ہی نہیں سمجھتے اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ موضوع مانگڑھ سمجھتے تو ہم اس کا طریقہ آپ کو کہاں سے بتائیں گے اس لئے جو حضرات اس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہی بات صحیح ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں وہ اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے لیکن ہماری نظر میں یہ روایت جھوٹی ہے یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لئے ہم آپ کو اس کا کوئی طریقہ نہیں بتا سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کے پرگرام میں انہی سوالات اور انہی جوابات پر اکتفا کرتے ہیں اور آخر میں آپ سے ارز کرتے ہیں ادارش کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہیں اور ہمارے جواب معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو نوٹ فرمال لیں آپ اس نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جو جوابات کتاب سنیت کے روشنی میں صحیح معلوم ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ہیں سوال پوچھتے ہوئے آپ اس کے جو آداب ہیں اس کا خیال لکھیں سوال آپ کا کم سے کم الفاظ میں ہو سوال آپ کا با مقصد ہو لا یعنی فضول سوال فرضی سوال نہ ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں آپ اپنے نام کی بھی وضاحت کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنا سوال ہم کو بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آدھ تک پہنچائیں اور وہ تمام ناظرین جنہوں نے اس سے پہلے اپنے سوالات بھیج دیا ہیں کسی بھی شکل میں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے جوابات ان کو نہیں ملے ہیں تو ان سے وزارشی کی دوبارہ اپنے سوال بھیجیں اور آپ یاد دہنی کرا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال بھیجا تھا اور اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا ہے تو اگر وہ جواب کو ہم نے کسی ویسے رد کر دیا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو واضح کر دیں گے اسی نمبر ہی پر اور اگر وہ جواب گلتی سے ہم سے رہ گیا ہے چھوڑ گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو شامل کر کے جل سے جل اس کا جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں